جب کسی کا انتقال ہو جائے موت تو آنی ہیں تو کسی کا جب انتقال ہو جائے انتقال کے فوراں بعد اس کے مال سے متعلق چار حقوق متعلق ہوتے ہیں اٹومیٹیو چار حقوق نمبر ایک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کی تجہیز اور تکفین کا اسی کے مال سے انتظام کیا جائے درمیانی آج کل قبریں بھی بڑی مشکل ہو گئی بڑی مہنگی مل رہی اس کی چارجز بھی بہت بڑھ گئے اللہ معاف فرما ہے لیکن برحال دینا پڑتا ہے کیا کرے تو تجہیز اور تکفین چاہے قبر کا خرچہ ہو کفن کا خرچہ ہو کوئی اپنی طرف سے کفن گفت دینا چاہے اس کی مرضی وہ دے سکتا ہے لیکن اصولی طور پر یہ اسی کے مال سے ہوگا کفن کا خرچہ قبر کا خرچہ تدفین کا اس کو کہتے ہیں تجہیز اور تکفین یہ جو خرچہ ہے یا اس سے متعلق جو چیزیں ہیں فضول چیزیں تو نہیں مطلب ضرورت کی چیزیں چلو سابنے ہتھونے کے لیے نہانے کے لیے یہ اس طرح یہ تجہیز اور تکفین کے جو اخراجاتیں متوسط درجے کے وہ اس کے مال سے ادا کیے چاہیں گے یہ پہلا حق دوسرا حق پھر کیا ہے کہ اس مید کی ذمہ جو جو قرضے ہیں اتھارے لوگوں کا اس نے لکھا ہے وہ یا لکھا نہیں ہیں لوگ اسے معلوم کیا جائے اعلان کیا جائے کہ بھئی مید پر کس کس کے قرضے ہیں کس کس کا اتھار چڑھا ہوا ہے وہ قرضے سامنے آ جائے تو مید کے مال میں سے وہ قرضے ادا کیے جائے جتنے بھی قرضے ہیں وہ ادا کیے جائے یہ مید کے مال سے مطالق دوسرا حق ہو گیا قرض کی ادا کی بہت ضروری ہے ورنہ اس مید کی روح جنت جانے سے روک دی جائے گی بہت اہم بات ہے اس کے قرضے ادا کیے جائے تو ہو گئے تیسرا حق اس مید کے مال سے مطالق یہ ہے کہ اگر اس مید نے کوئی جائز وسیعت کی ہے ایک تو ناجائز وسیعت ہے ناجائز وسیعت کا اعتبار نہیں ہے میرے فلان میرے پیچھے فلا رسم کی جائے فلان کیا جائے فلان چالیس وان فلان یہ وہ رسمیں نہیں جائز وسیعت کی ہو کہ بھائی کیسے جائز وسیعت کہ بھائی میری ذمہ کچھ نمازیں تی وہ رہ گئی ہیں لہذا وہ رس سے کہہ بیٹوں سے کہا کہ بھائی میری میری نمازوں کا فید یا ادا کر دیں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کا فیدیا اب ڈیڑھ سو ہو گیا فطرانے کی جو مقدار ہے نا وہی ہے ڈیڑھ سو ایک ایک نماز کی ویتر کی بھی ایک پانچ نمازیں ہیں فرض ایک ویتر سنتوں کی نہیں اس کا بھی فیدیا ادا کرنا ہوتا ہے روزہ کوئی رہ گیا ہے اس کا بھی فیدیا ادا کرنا ہے ایک روزہ کا فیدیا وہی ایک سو پچاس روپے یہ ادا کرنا ہے اس کی اگر اس نے وسیعت کی ہے یا اس نے کہا کہ میری ذمہ کچھ زکاة رہ گئی ہے اس کی وسیعت کر لی یا اس نے کہا بھئی میری ذمہ حج فرض ہوا میں نہیں کر سکا میری طرف سے حج بدل آدھا کر لو یہ وسیعت بھی کر سکتا یا اس کے علاوہ کوئی نفلی وسیعت کی اس نے کہ بھئی مسجد میں کام ہو رہا ہے اور سمجھ لیجئے کہ بورنگ کا کام ہو رہا ہے رنگ روغن کا کام ہو رہا ہے بھئی میرے مال سے اس میں خرچ کیا جائے یا اور کوئی رفاہی کام کے لئے اس نے وسیعت کی تو فرمایا اس مید کے مال سے متعلق تیسرہ حق اس وسیعت کی تنفیذ کی جائے گی وہ جاری کی جائے گی لیکن مال کے تہائی حصے سے مال کے تہائی حصے سے مثال کے تو بگر اس کی مالیت کل جو ہے تین لاکھ ہے اور اس نے کوئی وسیعت کی کہ مسجد میں رنگ روغن کیا جائے تو تین لاکھ کی جو تہائی ہے وہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ کے اندر اندر اس کی وسیعت جاری کی جائے گی اگر مزید اس کی وسیعت جاری کرنی ہے تو پھر وہ جو بالغ ورسہ ہے وہ ان کی جازت سے ہوگی وہ اپنے مال میں سے جاری کر دیتے تو جاری کر دے لیکن وسیعت جو جاری ہوگی وہ تہائی مال کے اندر اندر سے جاری ہوگی اس کی جائز وسیعت یہ تیسرا حق ہوا اور پھر چوتا حق یہ ہے کہ بھائی واقعی جتنا مال رہ گیا فوراً اس کو تقسیم کرنا اس میں دیر سویر نہیں کرنا حتیٰ کہ ایک بزرگ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی ان کا معمول یہ تھا ان کی روٹین یہ ہی تھی برادری میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی میت ہو گئی اس کی تجہیز تکفین سے فارغ ہو گئے فارغ ہونے کے بعد فوراً وہ گھر کے سامنے آ جاتے لوگوں سے کہتے کہ اس کا جتنا مالیں نکالو نکالنے کے بعد فوراً تقسیم کر دیتے جس کا جو حصہ تھا وہ تقسیم کر دیتے کہ صحیح ختم اس صحیح ختم نہ کوئی جگڑا نہ کوئی لڑائی نہ کوئی فساد دنگا کچھ بھی یہ بہت اہم بات ہے تو تیسرا حق جو متعلق ہوتا ہے میت کے وہ تقسیم الاموال بالقانون شرعی کہ شرعی قانون کے مطابق اموال کو تقسیم کیا جائے اس میں ظلم نہ ہو قرآن کریم میں ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے مضبوط حکم دیتا ہے کہ بھائی لڑکے کا بھی حصہ ہے لڑکی کا بھی حصہ ہے لڑکے کا دگنا لڑکی کا حصہ ہے اگر لڑکے کو تیس ہزار مل رہا ہے تو لڑکی کو پندرہ ہزار ملے گا لیکن حصہ ضرور ہے بیوہ کو بھی حصہ مل رہا ہے اس کی اولاد ہے تو آٹھوہ حصہ اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ لوگ کیا کرتے ہیں بہن کا حصہ نہیں دیتے بیوہ کا حصہ یعنی ماں کا حصہ اپنی ماں کا جو ورسہ ہے ان کی والدہ ہو گئی اور میت کا بیوہ ہے اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں بیوی کا حصہ نہیں دیتے ہیں بہن کا حصہ نہیں دیتے ہیں ماں کا حصہ نہیں دیتے ہیں اور اصل میں یہ ذہنیت کہاں سے آئی ہے ہندو کلچر سے ہندو تحذیب سے ہندو کے ہاں یہ ہے کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو جو کچھ دیا حدیعہ توفہ جہز کی شکل میں عام دور پر جہز کی شکل میں توڑا بوت دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی باپ کے مال میں اس بچی کا کوئی حصہ نہیں محروم کر دی جاتی ہے وہ تحذیب ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ بہن کا حصہ نہیں دیتے ماں کا حصہ نہیں دیتے اور کچھ لوگ جو ہے تھوڑے اچھے ہیں تو کیا کر دے دست بردگار کرتے ہیں بہن کو بلا کر بتا دیتے ہیں کہ کیا چاہتی آپ باتوں باتوں میں ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ تم اپنے حصے سے دست بردار ہو جاؤ وہ بیچاری شرم شرم کی وجہ سے لحاظ کی وجہ سے مرود کی وجہ سے دست بردار ہو جاتی ہے لیکن علماء نے لکھا کہ اس طرح دست بردار ہونا جائز نہیں ہے اور اس سے اس کا مال حلال نہیں ہوتا ہے سیری سیری بات ہے اس کا جو حصہ ہے مثال کے طور پر اس کا حصہ بن رہا ہے پچاس ہزار آپ یہ پچاس ہزار اس کو بلکل تے دے اس کے حوالے کر دے سو فیصد حوالے کر دے چاہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرے چاہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے چاہے وہ مسجد کے رنگ روغن میں لگائے مسجد کے رنگ روغن کا بھی ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ رنگ روغن میں لگائے وہ اس کی مرضی ہے سو فیصد پھر بات ہے اور اگر وہ سو فیصد آپ نے اس کے حوالے کر دیا سپر کر دیا اور سو فیصد رضا مندی سے وہ بھائیو کو دیتی ہے تو بھی اس کی مرضی لیکن یہ رسم و رواج کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ اتمنان آسل کرنا چاہیے کہ پہنج کو اس کا حق آپ نے دے دیا اس کے بعد اس کی مرضی بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میں نے شروع میں کچھ واقعات بھی بتائے اس بات پر کہ بھائی حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے معاشرے میں میراس کی تقسیم کے سلسلے میں بہت کوتائی پائی جاتی ہے آپ اندازہ لگائے نا کہ روزانہ اموات ہوتی ہے بڑے بھی مر رہے ہیں خواتین بھی مر رہی ہیں بچے بھی مر رہے ہیں لیکن اس حساب سے یہ جو دار و لفتا ہیں ان کے پاس سوالات نہیں آتے ہیں کہ بھئی فلان صاحب مر گیا لہذا تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے میراس کی تقسیم کا کیا ہوگا ایسے سوالات شاید اور باید کوئی پوچھنے والا ہو دوسرے سوالات پوچھیں گے میراس کا سوال کوئی نہیں پوچھے گا کیوں اس نے یہی طے کر کے رکھا ہے کہ جو بیٹے باپ کے مال پر قابض ہے اور اس کے کاروبار میں شریک ہے وہی قابض ہو جاتا ہے بین کا ایسا ماں کا ایسا بیوی کا ایسا نہیں دیتے ہیں اور جو ان کے بھائی والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں ساتھ شریک نہیں تھے ماتہ تھے ان کو بھی محروم کر دیتے ہیں گلہ کاٹنے کو بھی تیار ہوتے ہیں کتنے کیس ہاتے ہیں اور کچھ لوگ تو کئی کئی خاندانوں تک وہ تقسیم نہیں کرتے دادا کا انتقال ہو گیا اس کے بعد تقسیم نہیں ہوا پھر اس کی جو بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا پوتے آ گئے ان کی بھی تقسیم نہیں بعد میں پھڑا بن گیا بڑا مسئلہ بن گیا یہ ایسا کیوں بن گیا کہ شروع میں یہ تقسیم کرنا چاہیئے تھا جیسے میت کا انتقال ہو گیا اس کے میں نے عرض کیا کہ یہ چار حقوق ہیں کہ بھائی تجہید و تقفیم کے خراجات منہا کر لے جو انہیں وسیعت کی ہے جائز اس کی تنفیز کی جائے اور پھر اس کے قرضے بھی آدھا کیے جائے اور چوتہ حق یہ ہے کہ فوراں اس کا مال تقسیم کیا جائے تقسیم کا کیا طریقہ کر رہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق نہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وی میت دنیا سے چلا گیا اس کا نام لے کے فلان صاحب ہمارے والد کا فلان تاریخ کو انتقال ہو گیا ہے اس نے اتنی جائدات چوڑی ہے پچاس لاک کی ساٹھ لاک کی ایک کروڑ کی جائدات چوڑی ہے ورسہ میں اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں ایک بیوہ ہے سب کا نام بھی لکھے سب کا نام بھی لکھے اور دارالفتا کے حوالے کرو یہ زبانی مسائل نہیں ہوتے کچھ لوگ زبانی پوچھتے ہم بتا دیتے ہیں لیکن کہہ دیتے ہیں کہ یہ زبانی نہیں ہے دارالفتا کے حوالے کرو بڑے پیپر پہ لکھ کے وہ آپ سے اور مزید چانچ پرطال کریں گے پوچھیں گے جب وہ مطمئن ہو جائیں گے اب وہ تقسیم کا طریقہ کار شریعت کی روشنی میں بتائیں گے ایک ایک کا بھی بتائیں گے کہ فلان کو کتنا مل رہے ہیں فلان کو کتنا آپ کو بالکل ایک تیار شدہ دستاویز دے دیں گے جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی جس کو کئی علماء نے چک کیا ہوگا یہ آپ کے پاس دستاویز ہے یہ لے کے سب کو کہو بھئی یہ اس شریعت کے مطابق کی تقسیم ہے اپنی ذہن کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہے جس کا جو حصہ ہے وہ دینا چاہیے وہ دینا چاہیے لہذا اس میں آسانی ہوگی اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو بڑا ظلم ہوگا بڑا ظلم ہوگا فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالش بر زمین قبضہ کر لی اور دبا لی کل قیامت کے دن ساتوں زمین کی مٹی لے لی لے کر اس کے گردن میں اس کی ہار بنا دی جائے گی یا ساتوں زمین میں دھسا جایا گا بہت خطرناک بات ہے حقوق علیباد کا مسئلہ اس لیے میرے دوستو بزرگو اس بات کا خوب احتمام کرنا چاہیے کہ جہاں معیت ہو جائے تو موت کے بعد اس کے مال سے متعلق جو حقوق ہے چار وہ فوراں ادا کرنے چاہے تجہیز تکفین تو سب ہی کرتے ہیں اس کی قرضے بھی ادا کرنے چاہیے اس کی وسیعت نافذ کرنی چاہیے اور پھر مال شرعی طریقے سے جو ترقہ ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے علماء موجود ہیں دینی مدارس موجود ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور یہ معاملہ جلد از جلد حل کرنا چاہیے اس کے بعد اگر تمام وارث بالغ ہیں اور واپس میں مل کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کی مرضی لیکن جو نابالغ ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ان کا حصہ نہ کہا ہے ان کا حصہ الگ رکھے ان پر خرج کریں اور اگر سب بالغ ہیں اور مرضی سے اتفاق سے رہنا چاہتے تقسیم کر دی تقسیم کے بعد سب کے تے مل جل کے رہتے ہیں تو ان کی مرضی لیکن تقسیم سامنے آئی ہوئی ہوگی جب چاہے الگ ہونا چاہے الگ کرتے ہیں معاملہ صاف سترا ہو تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اس کو پر قبضہ جمع کے بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور کسی کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ تقسیم شریعت کے مطابق ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو پتہ ہے بھی تو وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کل قیامت کے دن کوئی ہیلہ بہانہ اللہ کے سامنے نہیں چڑے گا خامخہ بلا وجہ دنیا کے چند ٹکوں کے لئے انسان اپنا ایمان کیوں زیادہ کر رہا ہے اور اپنی مقبول شدہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھئی اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سات سو قبول شدہ نمازیں اس سے لے کر اس صاحب حق کو دے دی جائیں گے کیوں ہم اپنی نیکیا دوسروں کو دے رہے ہیں آج دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق عدا کر لے اور کسی پر کسی کا کوئی مالی حق نہ ہو اور دنیا سے اس حالت میں جائے کہ بالکل صاف سترہ معاملہ ہو کسی پر کوئی مالی حق نہ ہو اور اگر ہو اس کی وسیعت کر کے ہم عامالات صاف کر کے دنیا سے جائے بنے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ حقوق العباد کی آدائیگی کی طرف ہم توجہ فرمائیں اور اس توجہ کرے اور اپنی لئے آزادی کا راستہ بنا